میری برسوں کی کھوج آج ختم ہوئی یہ رہا وہ جھرنا ہاں اسی جھرنے کے پیچھے ہے وہ گپہ جنگل کے بیچ میں بسا وہ خوبصورت مایابی جھرنا اس جگہ کو اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا کال بھیرف تانترک کو جس کی تلاش کئی ورشوں سے تھی وہ آخر کار اسے مل ہی گیا اس نے ایک منتر پڑھا اور بنا دیر کیے اس جھرنے کے اندر چلا گیا اندر جاتے ہی وہ اس گفہ میں پہنچ گیا اس کی نظر دو اچھا دھاری ناغ ناغینوں پر گئی جو آپس میں باتے کر رہے تھے ناغ راج آپ خوش ہے نا ہماری یہ انڈے دیکھ کر اب ہم بھی دو سے چار ہو جائیں گے میں بہت خوش ہوں نینا اتنے ورشوں سے ہم دو ناغ ناغین ہی اچھا دھاری تھے لیکن اب ہمارا ونش بھی آگے بڑھے گا چلیے نا ناغ راج ہم یہ خوش خبری جا کر پرکرتی دیوی کو سنا کر آتے ہیں وہ دونوں یہ خوش خبری پرکرتی دیوی کو سنانے چلے جاتے ہیں لیکن ان دونوں کی یہ ساری باتیں وہ تانترک چپکے سے سن رہا تھا اب آئے گا مزا ناغ منی کے ساتھ ساتھ اب اچھا دھاری ناغ ناغین کے انڈے بھی مچھے ملیں گے ان کے جاتے ہی وہ تانترک پہلے تو وہاں رکھی ناغ منی چھرا لیتا ہے اور اس کے بعد دونوں انڈے بھی اپنے جھولے میں رکھ لیتا ہے پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اُدھر ناغ راج اور ناغین اس بات سے انچان اپنی خوش خبری بانٹنے پرکرتی دیوی کے پاس جاتے ہیں میں تم دونوں کیلئے بہت ہی خوش ہوں لیکن میرا من بہت بیچین ہو رہا ہے ضرور اس جنگل میں کوئی انہونی ہوئی ہے پرکرتی دیوی نے اپنی آنکھیں بند کی اور دیوی درشتری سے دیکھنے لگی انرث تمہاری گفہ میں نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوشت تانترک نے تمہاری ناغ منی اور دونوں انڈے چھوڑا لیے ہیں اور اس وقت وہ جنگل سے باہر جا چکا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں دیوی اب آپ ہی ہمارے انڈوں کی رکشہ کیجئے پرکرتی دیوی اپنی شکتی سے گھنگھور بارش اور تیز توفان کرتے دی ہیں ارے یہ اچانک تیز بارش اور توفان مجھے چلد ہی یہاں سے نکلنا ہوگا تانترک تیز گرتی میں وہاں سے بھاگنے لگتا ہے ناغ ناغین بھی اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں لیکن وہ اسے پکڑ پاتے اس سے پہلے ہی ندی میں پود کر وہ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے تانترک جلدی سے ندی پار کر اپنی کٹیاں میں چلا جاتا ہے ناغ ناغین روتے ہوئے پرکرتی دیوی کے پاس جاتے ہیں وہ دوشت تانترک ہمارے انڈے چوری کر کے بھاگ گیا اب ہمارے پچے تم چنتا مت کرو تم ناغ ناغین کا روپ دھارن کر لو میں اپنی جادوی شکتی سے اس تانترک کے گھر پہنچا دیتی ہوں گھر لوٹ کر اس تانترک نے ان دونوں انڈوں کو بستر پر رکھ دیا اور خود نہانے چلا گیا تب ہی اس کا چیلا وہاں آتا ہے ارے یہ بستر پر انڈے کس نے رکھے لگتا ہے گلتی سے بابا نے انہیں باہر سے لا کر یہاں رکھ دیا ہے میں ابھی انہیں لے جا کر ان کی جگہ پر رکھاتا ہوں یہ کہہ کر چمن جو کی تانترک کا چیلا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کٹیا میں رہتا تھا ان انڈوں کو لے جا کر باہر مرگیوں کے رکھے ہوئے اور انڈوں کے ساتھ ملا کر رکھ دیتا ہے کچھ دیر بعد تانترک نہا کر آتا ہے ارے انڈے کہاں گئے کہیں یہ بلی تو نہیں کھا گئی نہیں نہیں بابا انڈے تو میں نے لے جا کر باہر مرگیوں کے پاس رکھے انڈوں میں رکھ دیئے نالائک یہ تو نے کیا کیا ان کی یہ باتیں چھپکے سے وہ ناغ ناغن سن رہے تھے تانترک جلدی سے باہر جاتا ہے اور سارے انڈوں کو پھوڑنے لگتا ہے لیکن اسے کہیں بھی وہ انڈے نہیں ملے کیونکہ ناغ راج اور ناغن تو پہلے ہی اپنے انڈے لے کر وہاں سے جا چکے تھے ان انڈوں کو لے کر وہ واپس جنگل لوٹ آتے ہیں ناغ راج ہمارے انڈے تو ہمیں مل گئے لیکن ناغنی ابھی بھی اس دوشت تانترک کے پاس ہے پہلے ہمیں ان انڈوں کو سرکشت ستھان پر لے جانا ہوگا اس کے بعد ہم اپنی ناغنی کو بھی اس تانترک سے چھین لائیں گے وہ دونوں ایک نئی سرکشت جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں ایسے ہی کچھ مہینے بیٹ جاتے ہیں ایک روز ان میں سے ایک انڈا پھوٹ جاتا ہے جس میں سے بڑی ہی سندر کنیا جن ملیتی ہے یہ کیا ناغ راج ہماری بیٹی نے تو سادھارن منوشی کی طرح جن ملیا ہے ہمیں اس ناغنی کو ناغ پنچمے کی رات شب گھری میں بچوں کے ماتھے پر سپرش کروانا ہوگا اس کے بعد ہی ہمارے بچے اچھا دھاری بن پائیں گے لیکن ہماری ناغنی تو اس دانترک کے پاس ہے اور کہیں ہمارے دوسرے انڈے میں سے بھی سادھارن بچے نے ہی جن ملیا تو نہیں نہیں ہمیں ابھی پرکرتی دیوی کے پاس جانا ہوگا ہمیں ان کی مدد لینے ہوگی وہ دونوں پرکرتی دیوی کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس پرانی حویلی میں ان کے انڈے تھے اسی کے پاس ایک لکڑھارا لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور پاس میں ہی اس کی پتنی کھڑی تھی اچانک انہیں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے بچے کی آواز سن کر وہ دونوں اس حویلی کی اور جاتے ہیں جہاں ایک چھوٹی بچی رو رہی تھی یہ دیکھو جی لگتے ہیں کوئی اسے یہاں چھوڑ گیا ہے ارے لیکن اس کی بگل میں یہ کتنا بڑا انڈا ہے یہ کہیں ڈائنوسور کا انڈا تو نہیں اگر انڈے سے ڈائنوسور نے نکل کر اس بچی کو کہیں کھا لیا تو نہیں نہیں میں اس بچی کو مرنے نہیں دے سکتی چلو جی ہم اس بچی کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے سیما اوپر والے نے آج تک ہمیں بے اولاد رکھا لیکن اب ہم ہی اسے پا لیں گے اب چلو اب چلو یہاں سے نہیں تو کہیں اس ڈائنوسور کے انڈے سے ڈائنوسور نکل آئے گا وہ دونوں اس بچی کو لے کر گھر آ جاتے ہیں ادھر ناغ راج اور ناغن ساری بات پرکرتی دیوی کو بتاتے ہیں یہ لو یہ لال پھول اپنی بیٹی کے سر پر سپرش کر دینا اور یہ نیلا پھول اپنے بیٹے کے سر پر اس سے وہ اچھا داری ناغ ناغن بن جائیں گے لیکن ایک بات یاد رکھنا ان کے پانچ پرش پورے ہونے سے پہلے ہی تمہیں وہ ناغنی لا کر ان کے ماتھے پر سپرش کروانی ہوگی نہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے مانو روپ میں ہی رہ جائیں گے وہ پھول لے کر وہ دونوں لوٹ آتے ہیں لیکن وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی وہاں سے گائب ہے یہ کیا ناغ راج کہیں وہ تانترک پھر سے ہماری بیٹی کو تو نہیں لے گیا نہیں نینا یہ کام اس تانترک کا نہیں ہو سکتا اگر وہ ایسا کرتا تو وہ ہمارے دونوں انڈوں کو لے جاتا وہ دونوں خوب روتے ہیں ایسے ہی سمیں بھی تھا اُدھر ناک کنیا ایک لکڑھارے کے گھر میں بڑی ہو رہی تھی اور ادھر نینا کا بیٹا بھی اب تین سال کا ہو چکا تھا ایک روز اچانک سے نینا کو جنگل میں ایک بچی کے رونے کی آواز آتی ہے ماں بابا کہاں ہیں آپ نینا انسانی روپ لے کر اس سوڑ جاتی ہے ارے تم کون ہو اور اس توفان میں اس جنگل میں کیا کر رہی ہو میں اپنے بابا بکے ساتھ آئی تھی لیکن توفان میں راستہ بھٹکنے کے کاریر میں کھو گئی تم رو مت میں ابھی تمہیں ان کے پاس لے چلتی ہو کچھ ہی دوری پر ننہی ریا کو اپنے ماتا پتا دیکھ جاتے ہیں جو اسے ہی تلاش کر رہے تھے وہ بھاگتے ہوئے ان کے گلے لگ جاتی ہے اب تو کہاں چلی گئی تھی بیٹی ہم تو ڈر گئے تھے بابا میں بھی ٹر گئی تھی پھر ایک خوبصورت عورت مجھے یہاں چھوڑ گئی خوبصورت عورت اور وہ بھی اس بھیانک جنگل میں آخر کہاں ہے لیکن جب وہ اس ور دیکھتے ہیں تو انہیں کوئی عورت نہیں بلکہ سامپ نظر آتا ہے وہ دونوں جلدی سے ریا کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن اس سے ملنے کے بعد نینہ بیچین رہتی ہے اور وہ ایک روز ناغن بن کر اس کے گھر پہنچ جاتی ہے جہاں اسے دیکھ سب ہی گھبرا جاتے ہیں اور موہن جلدی سے سامپ کو دیکھ کر کلہاڑی سے وار کرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن تب ہی ریا ان کو روک لیتی ہے مت مارو بابا انہیں یہ آپ سے چھوڑنے کی گوہار مانگ رہی ہیں لیکن یہ لڑکی میری سامپ کی بھاشا کیسے سمجھ پائی تب ہی اسے ریا کے گلے پر وہ کالا تل دکھا جو اس کی نوزاد بچی کے گلے پر تھا نینا اچھا دھاری ناغن کے روپ میں آ جاتی ہے اور موہن سے ساری بات پوچھتی ہے وہ ڈر کے مارے اسے سب سچ بتاتا ہے نینا اپنی بیٹی سے مل کر واپس لوٹ آتی ہے وہ تانترک کے ڈر سے ابھی اسے وہیں رہنے دیتی ہے اُدھر وہ ناغ راج کو ساری بات بتاتی ہے جس کے بعد وہ دونوں اس تانترک کی خوچ اور بھی تیزی سے کرنے لگتے ہیں وہ پرکرطی دیوی کی مدد لیتے ہیں اور اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ تانترک کا چیلا رہتا تھا نینا ایک عورت کا روپ دھارن کر وہاں پہنچتی ہے چمن کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں پھسا کر ناغ منی کا پتہ جان لیتی ہے تم کتنے سندر ہو چمن میں تم سے شادی کر لیتی اگر تم اس کٹیا کی جگہ کسی بڑے محل میں رہ رہے ہوتے کاش کی تمہارے پاس کوئی ناغ منی ہوتی میرے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا میرے گرو جی کے پاس ہے نا تو اس وقت کالی پہاڑی والی گفہ میں بیٹھ کر ناغ منی کے ساتھ کئی مہینوں سے تپسیا کر رہے ہیں تاکہ ان کی شکتیاں بڑھ جائیں یہ بات پتہ چلتے ہی نینا بہانہ بنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ناغ راج کے ساتھ اس گفہ میں پہنچتی ہے تانترک کو اس ناغ منی کے ساتھ تپسیا میں لین تھا نینا جیسے چھپکے سے وہ ناغ منی لینے کی کوشش کرتی ہے تب ہی تانترک اسے جکر لیتا ہے اور اپنی کالی شکتیوں سے اسے بندی بنا لیتا ہے چھوڑ دے اسے پہلے تُنے ہماری ناغ منی ہتھیا لی اور اب تُو ہمارے بیٹے کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے چھوڑ دے اسے نہیں تو میں اپنے زہر سے تجھے ختم کر دوں گا اچھا تو تُو مجھے ختم کرے گا یہ کہہ کر تانترک نے ناغ منی کو ہاتھ میں لیا اور اس ناغ راج کو اس کے بیٹے کے ساتھ دور پھینک دیا لیکن تب ہی اچانک ایک کلہاری آ کر تانترک کے سر پر لگی اور اس کے سر سے خون بہنے لگا اور اس کی وہیں پر موت ہو گئی ناغ راج نے ناغ منی اٹھا لی اور نینہ کو آزاد کیا موہن اور سیما ریا کو لے کر وہاں آ جاتے ہیں اتنے سالوں تک ہم نے اسے اپنی بچے کی طرح رکھا ہے لیکن اب سمیں آ گیا ہے یہ اپنی صحیح جگہ پہنچ جائے پھر نینہ نے وہ ناغ منی دونوں بچوں کے سر پر لگائی جس سے وہ اچھا دھاری ناغ ناغن بن گئے ناغ راج نے موہن کو دھیر سارا خزانہ دیا پھر ناغ راج اپنے پریوار کے ساتھ اپنے ستھان پر لوٹ گیا